بسم اللہ الرحمن الرحیم افتخار احمد دی این اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے امراض سلیم بخاری صاحب پی جی میر صاحب اور جوہر ایک بار سب تشریف رکھتے ہیں باتیں تو بہت سی ہوں گی لیکن پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ ہوتل والے بھی جو ڈکڑی جدا کے اپنے ہوتلوں کو چلا رہے ہیں گیس ملی نہیں رہی اور پتہ جانے میں یہ ذہن میں کیوں آ رہا ہے کہ بھانگ کا جو آج ہم نے افتاہ کی ہے پہلی جو اس کی تھی فصل کہا گیا اس کے پروڈکٹس جو ہیں بڑے منافع کمائیں گے شیوری فراد صاحب نے کہا شیوری فراد ایک بل بل نام ہے پچھل دن ان کے گاری پہ پتھر کسی نے موار دیا شیشہ ٹوٹ گیا تو کہا کہ یہ فائرنگ ہو گی ہے اور ایک اور مسئلہ بھی ہے میرے دوستوں کہ وہ چائے جو ہم پیتے رہتے ہیں بخاری صاحب کے خاص اعتمام ہماری کرتے ہیں کافی بھی کافی بھی کافی تو آپ لے کے آتے ہیں ہم غریب اپنی چائے کی بات کر رہے ہیں آپ جیسے کافی بیچ میں لے آتے ہیں یہ مسئلہ ہے یار وہ پتی جو تین سو روپے فی کرو مہنگی ہوگی ہے تو یہ تو مسائل ہیں ادھر آج میں نے پہلی دفعہ فیصل وارڈا کے چہرے پر مسکرات کم دیکھئے نورملی وہ جب بھی ٹی وی کیمرے کی سمجھ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی مسکرات صرف فیصل وارڈا نہیں آپ تمام وزراء کے بھی اگر چہرے دیکھیں تو سب کے اترے ہوئے ہیں میں میں سے آپ اگر آپ ان کے لیڈر کا بھی ساتھ بھی میں سیاسی بیان نہیں آپ سیاسی بیان دینا شکر رہے ہیں میں تو جو چھوٹے چھوٹے خبر ہوتی وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور سر آج خواجہ محمد رفیق شہید کے انچاسویں یوم شہدت کی اوپر کافی تقریر ہوئی ہیں کون شروع کرے گا بہتر آپ دیکھیں گزارشیہ ہے کہ اگر ہم سٹوریوں کی بات کر رہے ہیں میرے خواہد سے سب سے بڑی پریشان کون خبر جو میرے لیے بھی ہے اور میرا خیال ہے پوری قوم کے لیے ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ جن پتھروں کو ہم نے اتا کی تھی دھڑکنے جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے وہ طالبان جن کے لیے ہمارے پیٹ میں صبح سے شام تک مرور رفتے رہتے ہیں کبھی ہم اوائیسی کی کانفرنس کروا رہے ہیں کبھی ہم دنیا سے ریکنسٹ کرتے ہیں کہ ان کی امداد جو ہے وہ بحال کر دیں کبھی ہم امریکیہ سے اپنی خال سے کہیں ملتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا ایک پروربیل سینگ ہے کہ افغان جو ہے نا وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے وہ صرف اپنے دوست ہوتے ہیں جو فوج کے ساتھ سانحہ یا حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہے اس نے مجھے تو بہت پریشان کیا جب تو سید سے اس پر بات ہوگی تو پھر اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں مزید چار اہل کار بھی شہید ہو گئے ہمارے دوسری بھی ایک بڑی امپورٹن سٹوری ہے جی پرائم نیسٹر نے گرل کیا کے پی کے سی ایم کو فرائے نہیں کیا اس کو صرف گریلی کیا ہے ہاں وہ صرف گریلی کیا ہے ادرمائز ہی شود اپنے کی تمام لیڈرشپ کو ہی شود اپنے روستید نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ یہ پولٹیکل ٹرمنالوجی ہے نا رونگ سیلیکشن اف کنٹسٹنس اب ووٹ ہمیشہ نواز شریف کو نواز شریف پہ پڑھتا ہے زرداری کو زرداری پہ پڑھتا ہے اور امران کو امران پہ پڑھتا ہے جی یعویت برشاری ایمپورٹنٹ سٹوری ہمیں دیکھنی چاہیے جو آصف زرداری صاحب نے بھی سندھ میں بیٹھ کے پنجاب میں خیمے لگانے کی بات کی ہے شباز شریف نے کہا ہے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے مہنگائی کے توفان کے آگے یہ حکومت نہیں ٹھہرے گی ادھر ایاز صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ ازداؤں گا تو نواز شریف کو لے کر آوں گا تیسری طرف خاجہ آصف بھی بول رہے ہیں تو یہ جو کھچڑی بن رہی ہے یہ پولٹیکل مووز کس طرح جائیں گی آپ نے کی یہ خاجہ رفیق کی جو موقع پر وہیں پہ ہوئے نا اسی تقریب میں بات ہوئے ہیں آپ اسی کونٹیسٹ ہوں ٹھیک ہے آپ چلتے رہے ہیں بڑی اچھی بات رہے ہیں پر ایک چھوٹی سی بات میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ جو ہمارے حکمران ہیں اور ہماری پیٹی آئی کی حکومت اثر بہت اب یہ کہتے ہیں کہ جو غیر ممالک میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں پاکستانی وہ ہمارے لئے جان اور ماں جان سے زیادہ پیارے ہیں اب ان جان سے زیادہ پیارے لوگوں کو ایک ہزار کے قریب پاکستانیوں کو شرکت کی دعوت دی اب پاکستان آئیں لاہور آئیں اور ایک تقریب ہوگی تقریب کی اپنے صدارت وزیراعظم صاحب نے کرنی تھی گورنر ہاؤس میں وہ گورنر ہاؤس میں سارا انتظام تھا وہ آئی نہیں وزیراعظم صاحب نہیں آئے ایک صرف کہ وزیراعظم صاحب نہیں آئے سی اے میں اسے بیان جاری ہو گیا اور آج سبا خبار میں چھپ گیا اوکے جی گورنر پنجاب جو ہیں وہ پاکستان آنے والے جو لوگ ہیں کوئی ذاتی تشہیر چاہتے ہیں اپنا گورنر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ یہ کیا ہے آپ کے بھی دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں یہ تو آپ نے پوائنٹ ریس کر دیا اس پہ ذرا ڈسکشن کر دیں ایک تو میں آپ کو بڑے وصوق سے بتاتا ہوں کہ ایک خبر آئی ہے اس کی تحقیقات کہ جو پاکستانی کے جو چوہبین ہے ادھر وہ لوگوں سے پانچ پانچ اور دس دس ہزار پاؤنڈ لے رہے ہیں کہ پرائم منس کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی جائے نہیں یار جی جناب میں سر میں اب یہ نیوز آئی ہے اور اگر نہ ہوئی تو یار کیا یہ دلیل نہیں ہے اس ٹرانسپرینسیز کی اس آنسٹی کی اس امانداری کی جس کا دعویٰ کرتے ہیں عمران خان صاحب یہی تو ہوتی ہے ٹرانسپرینسی یہی تو ہوتی ہے صادق اور امین ہونا کہ مال کب ہو جتھو مرضی آئے اور بعد میں پبلک کے سامنے فریز لے کے کھڑے ہو جاؤ اور نعرہ بازی کرنی شروع کرنے پھر یہ جو سٹوری ہے نا جاوید یہ میں نے پرانے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ ان کو ملاقات کرانے کے لیے جو اوورسیز کے کئی بن جاتے ہیں نا چمچے یہ پیسے لیتے ہیں بچاروں ہر ایک کو شوق ہے اوورسیز پاکستانیس کو پیجے 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 ایک سکند کانفرنس منسوق ہوگی پرائم منسٹر آیا نہیں پرائم منسٹر گیا نہیں چیف منسٹر نے کہا کہ گورنٹ صاحب اپنے پی آر کرے اس میں بات کرو یار بڑی سمپل سی بات ہے بات آتی ہے آپ کی کتنے آتے ہیں ہمارے پاس یہ کون بیچتے ہیں اوورسیز کے لوگ ہی بیچتے ہیں ماضی سے اراؤنڈ دس بلین ڈالر سے زیادہ پیسہ آیا ٹھیک ہے ایک بات ہے لیکن جس کی طرف افتخار صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ لازٹ مومننٹ پہ آپ نے کیوں چینج گیا اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے چودری سرور صاحب کی جب سے لندن میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد سے ان سے فیڈل حکومت اور چیف منسٹر بہت خائف ہیں جب ان کو یہ چیز پتا چلی کہ اس سے وہ اپنی پولیٹیکل گینز حاصل کریں گے فیوچر کے لیے پولیٹیکل مائلج کے لیے ان کو وہ پلیننگ کر رہے ہیں اس چیز کی رپورٹ کی ہے چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کو یہ پلی لے کر اس چیز کو کینسل کیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے پہلے کبھی مانا تھا نہ میں اب مانتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز ان کے لیے آنکھوں کی پلکے ہیں یا سر کے تاج ہیں بے معنی گفتگوے ساری ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ جو سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے جو یہاں ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا جب وہ آتے ہیں تو ائرپورٹ سے شروع ہوتا ہے ان کے ساتھ سلوک ہونا اور نادرہ سے کارڈ بنوانے سے لے کے اور دنیا کا کوئی کام ان کا یہاں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے جو ان کا خیال تھا ان کے ساتھ ہوا تھا جب یہ پی ایمل این نون کے بنے تھے کیونکہ سیاسی آدمی ہیں جو ہی ذرا سے سیاسی پر کھولتے ہیں ساتھ ہی ان کو پردیا ہوگا تو پرائیویٹ محفلوں میں ہی کہتے ہیں یہ ان کی تظہیق ہے یہ ان کی تظہیق ہے جتنی پرائیویٹ محفلز ہوتی ہیں گورنر صاحب ایک ہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میرے سے نہ کوئی کام لیتے ہیں نہ میرے سے کوئی پولٹیکلی کسی طرف مجھے کوئی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو پھر گورنر صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے خبر بڑی امپورٹنٹ ہے ہم یہاں سب یہ بڑے غور سے سن لیں آپ سٹیٹمنٹ نے ایک تو رسٹرکشن لگا لیا دس ہزار ڈالر کے اوپر آپ دن میں نہیں بھیج سکتے ایک لاکھ ڈالر پورے سال میں آپ بھیج سکتے اوورسیز پاکستانیز دو انویسٹرز نے مجھے کل کہا ہے تو اگر آپ نے یہ رسٹرکشن لائی ہے تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ کیوں لے کے ہیں کہ جب وہ انویسٹ کر رہیں گے پاکستان میں اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں دس ہزار ڈالر میں لے کے جاؤں گا اسے کہا مجھے کسی میں آؤں گا کیوں پاکستان میں سر ایک اور خبر ہے سن لیں شیخ مختوم وہ کون ہے دبائی کے ان کا قزل نائن ہنڈرڈ ملین روپیز لے کے پھر رہا ہے نہیں جی لٹ گئے یہ خبر ختم کر کے میں آپ ابلی اصل میں خبر پر چلے جو تالبان نے فوجیوں کو ہمارے کو شہید کیا یہ کہتے ہیں کہ وزیراعلا کو کچھ ایسے دکھائے گے جن سے مہمانوں کی ایسیت سے بنایا گیا تھا وہ ویٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا پر وزیراعلا کو بدنام کر رہے تھے اس منا پر جی وہ کانفر ختم ہوگی پرائیم سب لاہر تشریف لائے تھے چھوٹ پرانے ائرپورٹ پر آئے تھے وہاں پھر چوپر سے کئی میں جانا چاہ رہے تھے پھر کس جگہ اب ایک تختی کا افتاق آ رہے ہیں تو پھر وہاں دور بچا رہے ہیں وہ پاکستان مسلم دیگ نون کی لیڈرشپ کے ایک تختی تو ہم نے لگائی تھی جی چیلنجی جی میں آ رہا ہوں افغانستان کے اوپر جناب بزارش یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فینسنگ آج نہیں شروع نہیں ہوئی کہ اس کو آپ ڈسپیوٹڈ کہہ لیں کہ جی نہیں ملکوں کے مفاد میں آئیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک گروپ آف فیو ہولیگنز چاہے وہ دائش کے تھے چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے how can they stop any regular armed forces no 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 they were not from do i have a question they were not the ٹی ٹی پی do i have a question yes they were they were basically یہ جب بار تھی نا وائر تھی اس سے پہلے جب یہ اوپن تھا تو یہاں سے سمگلر بھی آتے تھے اوپن لی آتے ہی سمگلر تھے اور انویڈرز نارکو ٹیکس نارکو ٹیکس کے لوگ بھی آتے تھے اس کے بعد کی نیپر بھی آتے تھے اس کے بعد جو کریمنلز لوگ تھے ان کے لیے فری تھا اور چوتھا جو ٹیررس لوگ تھے وہ بھی آتے تھے اب ہوا یہ ہے کہ جب سے فینسنگ ہوئی ہے تو یہ وہ چارچ ایلمنٹ ہے جس کا نہ طالبان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے انڈیپیننٹلی اپنی موف کو کرنے کے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے جس کو پاکستان کی فورسز نے ٹائملی کاؤنٹر کر کے ان کا صدباب کر دیا گیا ہے اس کا طالبان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے گورنمنٹ گورنمنٹ ہماری ریلیشن ہمارے تعلقات انڈرسٹیننگ ٹھیک چال رہی ہے بھائی کی بات ہے جناب یہ تو مسئلہ تیہ کر دیا میں نے بلکل تیہ نہیں ہوا ہے جوید اس کا کیا کریں گے جب اپنا زوب میں سرط پار سے ہونے والے ایک حملے میں ہمارے ایف سی کے چار جوان شہید ہوئے میں آپ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے بھی کچھ کہیں نہیں آپ نے اپنے پوائنٹ او ویو دے دیا جو آپ کے خیال میں بہترین تھا تو ایک پوائنٹ او ویو یہ بھی انہیں جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں ایک تو آپ کا فکس اپینین جو آپ کی ہے آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب اس میں ہلاک ہونے والے میں حوالدہ نور زمان سپاہی شاکیل ابباد سپاہی افتراندہ اور نیکشل تاہنے یہ بھی غلط ہے میں بتاتا ہوں جو میں چار گروپ بتاتا ہوں انہیں بی ایل اے کے ایلیمنٹس بھی شامل گئے انہوں نے بی ایل اے کے بات نہیں کی آپ پیارے آپ آئی ایس پی آر سے بھی زیادہ انفرمیشن لکھتے ہیں میرے پاس جہاں سے خبر آئی ہے میں نے آپ کو سے ایس پی آر سے بھی زیادہ آپ کو انفرمیشن لکھتے ہیں بھائی صاحب دوہزار انیس یکم مئی کو اسی بار لگانے کے معاملے میں افغانستان کی طرف سے حملہ ہوا تھا جس میں تین جوان شہید ہوئے تھے اور ساتھ زخمی ہوئے تھے دوسرا حملہ پانچ مئی دوہزار اکیس کو ہوا اس کے اندر ایف سی کی ٹیم پر فائلنگ سے چار اہلکار حلاق اور چھے زخمی ہوئے تھے this is not a sudden incident for god's sake sir there are 17 irregular roots confirmed 17 irregular roots جو کہ ہم ان کو بند کرتے ہیں ہم بلکل بند کرتے ہیں یہ ہماری لائن ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر بہت بڑا نکتہ اٹھا ہے کہ cross border terrorism جو ہو رہی ہے یہ تیررس ادھر سے ادھر جا رہے اور ادھر سے ادھر جا رہے اور یہ امریکہ نے آپ پہ ایک بہت بڑی تومت لگائی ہے پاکستان نے اس کو deny کیا ہے بارہ جی میں بریک پہ جا رہا ہوں تالبان کا جو ترجمان ہے نا نام ہے بلال کریمی اس نے کہا یہ جو واقعہ ہوئے ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں تو جاویز نے تو تحقیقات سے پہل رہی ایک موقف دے دیا خوضرت میں جا رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں ہم مرسط رہے گا بلکہ میں خوضرت بات ہو رہی تھی تالبان کے والے سے پاکستانی فوجیوں کو سرط پہ بار لگانے سے روک دیا ایک موقف ہے کہ نہیں روکا اور جو تالبان کے ترجمان انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار چھ سو کلو میٹر طویل موڈر ہے جس کو فینچنگ ہم نے کیا نوے فیصد فینچنگ پاکستان کی عام فورس نے مکمل کر لیا یہ بہت چاہتا ہے دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو بلکل لائٹ لینا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایک خبر چھوٹی سی چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھول جائیں بیٹھے ہیں اسلامباد میں جو ہوئی ہے تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ رویہ ہوگا تالبان کا یا ان سے الائٹ گروپوں کا یا ان کی حکومت کے دوران پاکستان افغان بورڈر کے اوپر جو ایکٹیوٹی ہوگی میری فوج نے وہاں نہ صرف فینسنگ مکمل کرنی ہے بلکہ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک تو افغان ریفیوجز کا انفلکس نہ آئے دوسرا ٹیلریسٹ کی ٹرانسپورٹیشن نہ کی جا سکے چوتھا سمگلنگ اس لیے کہ اس سمگلنگ نے پاکستان کی انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے متقاضی ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف فارملی پروٹیسٹ کریں افغانستان سے بلکہ جو افیکٹیو میجرز لینے چاہیے تاکہ اس قسم کا ریپیٹ نہ ہو کیونکہ میں نے واقعی تین بیان کر دیا افغانستان میں موجود دائش خرسانی نام کا جو گروپ ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں کاروہیاں کرتا ہے یہ امریکہ کے ایک ریپورٹ ہے مانو میں آپ سے چاہتا ہوں آپ جب بات کریں تو آپ ذہن میں ہو جی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کے پاس اس کی پوری ریپورٹ ہے یہ یہاں یہ ریلیز کی ہے ریپورٹ وغیرہ لیکن جو آپ نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہم نے تو نہیں سوشل میڈیا پہ ڈالا so what are the taliban's trying to do کہ پاکستان کو دیگریڈ انڈی فیم کریں through the social میڈیا یہ ان کی ایک پلائے ہے دیکھیں یہ جو ایشو ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا contentious ایشو پہلے بھی رہا ہے جب یہ اس کی کارزائی کی حکومت تھی یہ اس وقت بھی رہا ہے اور اس وقت جب اس کو کنفرنٹ کیا تھا یہ بھاگ گیا تھا جنرل اسیمبلی کے اندر سے کارزائی نمبر ون آپ کے اوپر ویسی بلیم آ رہا ہے آپ ویسے گندے ہوئے ہوئے ہیں نون نیٹو ال آئی پارٹر کے بن کے اور اس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں support کر رہے ہیں indirectly ساری دنیا کہہ رہی ہے طالبانز نے آپ کو دانت دکھا دیئے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا میں آپ کو میں نے جو بات کہی ہے یہ بڑی important ہے کہ آپ نے پاکستان آدمی کو degrade کر کے اس طرح کہا ہے کہ اس کو منع کر دیا اور ہم نے seize کر لیا how can they even یہ پیدا یہ پیدا ہو کیا ہم نہیں seize کر سکتے آدمی سے دیکھیں جہاں تک پاکستان آرمی ہے وہ alert ہے اس کو پتہ ہے اس وقت بارڈر پہ کیا رہا ہے ایک ایک incident کو serious لیا جا رہا ہے اور جہاں تک ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے دائش خراستان کی بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں کوئی serious نہیں لے رہا ہے ہمارے ہاں تو کے پی کے میں بات نہیں ہے اس کو پر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے مجھے بتائیں اس واقعے کے اوپر کسی ذمہ دار کا بیان کوئی ابھی جب کوئی بیان کسی ذمہ دار کا نہیں ہے آنا چاہیے یا وزارت خارجہ کی طرف سے آنا چاہیے یہ ہے یہ نہیں ہے کیونکہ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ دیکھا ہے وہ لے جا رہے ہیں تا رہے ہیں اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کچھ بول رہا ہے جو ہم نے آواز نے سنی ہے تو میرا حق ہے پاکستانی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھی کیا ہو رہا ہے اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے ویری گود اگر ہو رہا ہے تو دن we have to fight it back we have to tell them اور ہو کر کہ رہا ہے اب یہاں پہ آگے ننگر ہر کے قریب آ رہے ہیں this is not fair نجی فخار یہ نا پی جے نہیں اس پر کوئی کمپرماز ہے ہی نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے دیکھو یاد رکھو مولا عمر نے بھی کہا تھا کہ جی میں ڈیون لائن کے بارے میں جب ہمارے گیٹ یہ ڈی جی آئے اس زمانے کے یہی ڈوٹرکے کا جواب لے کہہ تھے but this is an international boundary and there cannot be any compromise on this very issue اور next اب چلیں ہم بات کر رہے تھے خیبر پرکتوں کا کے انتخابات انتخابات let's talk about that وہ کیا بیکنے نا میں اس کی summing up کر دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو رپورٹ عمران خان صاحب کو مصول ہوئی یا انہوں نے کروائی ہے رپورٹ انویسٹیگیٹ کرا کے اس سے دو باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ وہاں کے چیف منسٹر سے لے کے ڈیفینس منسٹر تک ڈیفینس منسٹر سے لے کے ایم این اے ایم پی ایس تک سب نے اپنے رشتہ داروں کو اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹکٹس دیئے اور یہ جو پڑے ان ستارہ ڈسٹرکٹس میں جن کو پی ٹکٹس دی تھی کہ یہ ان کے فیورٹ ڈسٹرکٹس ہیں اب جو باقی کے میں حال ہوگا وہ اپن جگہ دو دوسری بات آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زمنی یہ پہلا جھٹکہ نہیں ہے میں مانتے ہی نہیں ہوں کہ یہ پہلا جھٹکہ ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بارہ بارہ بائی الیکشن ہوئے ہیں جو گیارہ پی ٹی آئی آری ہیں نوٹ انلی ان کے پی کے نوشیرے کی سیٹ آپ کو یاد ہے جو پی ایم 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 نے جیتی پرانی ہوگی نا پنجاب سر میں آپ کو ایک پھڑیا تھا وہ اپتہ ہوگیا پھڑیا گیر گیا وہاں سیٹ خان صاحب میں آپ کو ایک پیٹرن بتا رہا ہوں کہ ان کی ریجیکشن کا پروسس جو ہے وہ بہت دیر سے شروع ہے کے پی کے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جو مجھے خطشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو صوبہ ان کا وہ تھا جہاں دودھ کی نیرے بے رہی ہیں جو ایک موڈل ہے جو سویٹر لینڈ بھی ایسا نہیں ہے جیسا یہ صوبہ تھا کہ وہاں یہ حال ہے تو اب پنجاب میں آگے کیا ہونے والا ہے سننے درہا نا یہاں ابھی ایک ٹرائل ہو چکا ہے کیا ہمیں یاد نہیں کہ کنٹرولنٹ بورٹ کے الیکشن میں کیا ہوا ہے یہاں اگر یہی حال رہا اور اگر پرائیم سٹر صاحب جو شفافیت کا آنسٹی کا نعرہ لگاتے تھے ان کی ناک کے نیچے ناپر دزم ہوا ہے تو پنجاب میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ساعت کچھ بھی نہیں ہوگا پنجاب میں پنجاب میں کچھ نہیں ہوگا جو دہات کی سطح تک پرائیم منسٹر خان صاحب گریبان پکڑوں گا میں خود ٹکٹ دے گا ایک ایک چیزیں ٹکٹ دے گا آپ کیا سمجھتے پرائیم منسٹر کو وہ جناب وہ تو کہہ رہا مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے اس نے محمود کو کہا محمود آپ نے آزم خان محمود دو یہ شاہ فرمان تم لوگوں نے کیا مرزت کیا اوہ اچھا یہ ہو گیا میں خود دیکھ لوں گا ان ساروں کو کیا دیکھ لیں گے لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی بری طرح مار نہیں کھائی وہاں پہ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پلیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایسی بات بھی نہیں کہ وہ بلکل ختم ہوگی یہ پاکستان میں واحد آدمی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا اپنا پارٹی کا سمجھا کہہ رہا ہے میں بلکل کہہ رہا ہوں یہ جو کہنا نہیں توبہ 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 ایسا اثر نہیں ہوتی ہے خاندہ آپ نے پارٹی بدل لی ہے آپ نے پارٹی بدل لی اپنی میں نے بوٹوں کی پرسٹے دیکھئے اس کو کتنے ملے جو یو آئی کو کتنے ملے ای ای این پی کو کتنے ملے پیپلز پارٹی کو کتنے ملے ازاد کو کتنے ملے یہ ساری دیکھ کے میں بات کروں یہ ساری تعاویات ہیں اپنے بیان کو جسٹیفائی کرنے کی جو ان کا بترین دشمن تھا جس کو وہ سمجھ دے دے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ وہاں پر لیڈ کر رہا ہے آپ کہہ رہے کچھ ہوا ہی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہوں بتم ہو گئے ہیں اچھا ہے چھانی ہے یہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر آپ کسی کو گیج نہ کریں اس وقت جو ہٹ لگی ہے پی ٹی آئی کو وہ لگی ہے لگی ہے لگی ہے لگی ہے دیکھیں دی اینڈ او دے گوٹس کو دیکھیں نا خود امران خان اور پارٹی مان رہی ہے پارٹی وہ سے کیوں بلایا چیف منسٹر کو فرائی کرنے کے لیے فرائی نہیں کیا اس کو اچھا اب دیکھیں فرائی کرتا کیا کرتا کدھر فرائی کرتا سر جو کا موسم ہے نا فرائیو گرل دیکھیں دیکھیں میں جا رہا ہوں میں بریک پہ جا رہا ہوں پھر آگے تو ختم کرنے تھے بریک پہ آگے پوچھتے رہا فرائیو گرل میں پھرنے کیا ہے بات ازارت میں جا رہا ہوں بریک پر جب بریک سے واپس آنگا اور آپ جائے گا نہیں کیونکہ آپ پی جے ہمیں بتائے گا کیا فرق ہوتا ہے گرل میں اور کیا فرق ہوتا ہے فرائی کرنے میں اور اصل بات میں بتاؤں گا آپ کو اور اسی طرح آپ یہ بھولنے کی کوشش کریں گے خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے میں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی وہاں پہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے یہ میں نے کہا اور میں جا رہا ہوں بریک کو جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 اگر آٹھ سال آپ کی حکومت ہے پہلے اچھی تھی لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا دوسری دفعہ مینڈیٹ دیا مینڈیٹ دیا آپ کو نمبر ون چیز ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ ختم ہوگی یہ ہوگی افتخاصات بات سکتے ہیں میں سونو ہی لیا کرو بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو گیج کریں جب بھی مہنگائی آتی ہے جس دور میں آئی ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں یاد رکھیں آپ اور آج اگر آئی ہے تو پی ٹی آئی کی باری آگی اسے پہلے نون کی تھی اسے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی تو یہ ایک ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ پہ آپ آسر جعوید کل قیمتیں کم کر دو وہ پی ٹی آئی کو مہنٹھا کر لے جائیں گے پی جے نے بلکل ٹھیک بات کی ہے ون آف دی بگرس ریزن آف دیس ڈفیٹ اس مہنگائی پہلی بار لیکن اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو پی ٹی آئی ایکسپوز ہوئی ہے وہ اپنی تنظیموں کی وجہ سے جو ڈسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ ان کے کارکن مایوز تھے ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں تھی ڈسٹرک کے جو پریزڈنٹ تھے ان کا کنیکٹیوٹی نہیں تھی ایم این ایز ایم پی ایز اور سبائی صدور کے ساتھ اور ایک قسم کی بکری ہوئی پارٹی تھی جس کی وجہ سے اور مہنگائی کے طفان ہم نے اس بکری ہوئی پارٹی کو ایک دھکا اور دے دیا ایک لیکن اس ساری ڈسکیشن کے بعد ہم نے بات کر لی ایک ایمپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے ہم سب کرنے ہمیں کر رہی ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری نیشنل پارٹیز ہیں پی ایم ایل این ہے پی پلز پارٹی ہے ایون پی ٹی آئی ہے یہ اب بالکل سبائیز پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں دس اس ویری ایمپورٹنٹ ٹھنگ اور یہ تمام پلٹیکل پارٹیز کو خیال کرنا چاہیے کہ جو سبائی پارٹی ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں کو کنٹرول کر رہی ہیں نیشنل پارٹیز بلکل اپنے ختم ہوتا دے رہی ہیں جو اصل بات کی طرف آنا چاہیے ہمیں مہنگائی بہت بڑا فیکٹر تھا ان کے ان کے ووٹ کے اس سونگ کا لیکن ایک اور اس سے بڑی بات ہے وہی ہے کہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندیاں کے پی کے میں اور پنجاب میں بہت زیادہ ہیں وہاں پر پریز خٹک کا گروپ علیدہ ہے وہاں پر اسد کیسر کا گروپ علیدہ ہے وہاں پر محمود خان کا گروپ علیدہ ہے آج ہیں پنجاب میں پانچ گروپ تو میں جانتا ہوں اگر آپ کہے تو میں نام لے دیتا ہوں جانگیر ترین کا گروپ اپنا ہے شاہ محمود قراشی کا اپنا ہے علیم خان کا اپنا ہے چودری پرویز لائی کا اپنا ہے چودری سرور کا اپنا ہے جب پارٹی میں یہ حال ہوگا پاور بیسز کا نہیں جناب اتنا نہیں ہوتا ہوتا ہے پارٹی میں گروپنگ ہوتی ہے جو اوپر لیڈر گروپنگ اس آفتر مہنگائی وہ ان تمام گروپ کٹھا لے کے چلتا ہے میں تمہیں ایک بار جو آپ تو بوجھو نہیں دے رہے سب سے بڑا نارا جو اس کا تھا میرے پیارے پرائم نیسٹر کا خان ڈانیس کا سر باپ بیٹا حمزہ شباز شباز شریف نواز مریم آسر زاری بلا 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 اس سے بہتر کہانی ہے وہاں کی اگر ہم پوری تفسیر میں جائیں دیکھنے چونکہ ٹیلیوزن کا پروگرام چار دن تو نہیں شل سکتا کس دن پوری کی پوری لسٹ ہم چاروں کے چاروں پیش کریں گے حصوں میں کچھ حصہ جوید پیش کرے گا سوشی ہے کتنے لوگ جو پہلکل رشتہ داروں کی وجہ سے ٹکٹ لیے ہوئے تھے اور ایک بات اور بھی ہے کہ دیئے راکوں میں تو بیلکل بیٹ انشیپ اور ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا جو رضی عمل ہے فواد چودری کا جی ایو آئی کی کامیابی پر انتہائی افسوسناک ہے جی ایو آئی جب سے دوزہ اٹھانہ کے انتخاب ہوا مولانا فضل الرمان جدو جہ جائے رکھے ہوئے اجلاس کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دہشت پسند تندیم ہے ویری سیڈ ویری سیڈ اور مولانا فضل الرمان کے واحد پارٹی کارکنوں کے ساتھ رابطے میں جو تھی دفعہ حکومت میں ویری سیڈ آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ جیو آئی کے کسی کارکنوں نے کسی پولیس پولیس پولے کو ڈنڈے مار مار کے اس کو جان بھاگ کیا ہو اور فضل الرمان کی واحد پارٹی ہے جو کے پی کے میں ہر ڈسٹک میں ہر تحصیل میں پی ٹی آئی کو چیلنگ پچھلے ساڑھے تین سال سے کر رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹی تو ڈسٹک میں رہ گئی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا ای تنگ کہ اکراس بورڈ یہ جو الفاظ ہیں ایسے کسی کو نہیں کرنے چاہیے دیکھو ہم اپنے سسٹم کو ڈیمج کرتے ہیں اس طرح ہمارے میں انٹالرنس آتی ہے اگر اس ٹیبل پہ انٹالرنس آئے گی تو سوچیں کہ سکرین کے باہر کیا انٹالرنس نہیں لیکن یہ غلط کہا ہے میں نے غلط آپ نے صحیح بات کیا ہے اس پارٹی کو ایک اور پارٹی سے ملایا ہے میں اس کا نام ملنا چاہتا ہے سوسناک بات ہے اب چھکست ہو یہ مانو انہوں نے کام کیا تھا بھٹو صاحب جیو آئی has a history بھٹو صاحب جیسے almighty prime minister کے دور میں بھی جیو آئی کی حکومت تھی کے پی کے میں بھول رہے ہیں مفتینا بھوک کی بھٹو was defeated بائی مولانا فردرمان فادر یعنی اس دور میں جب طفان تھا پیپس پارٹی کا ضرفکار علی بھٹو lost مولانا مفتی محمود میرے خال سے جو یہ defeat ہے اس نے تھوڑا سب اکھلا دیا ہے کیونکہ فرد چوزی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے ہاری ہے اندازہ کر لیا کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نہیں ہارا ہے کسی اعتراض ٹھیک کہہ رہا ہے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کسی اعتراض نہیں کہ بلکل ٹھیک باتیں کہ رہے ہیں سر جب آپ اقتدار میں آکے طاقت میں آکے اپنے ورکرز کو بھول جاتے ہیں سسٹم میں ان کو نہیں لے کے آتے ان کے ساتھ چلتے نہیں ہیں آپ کتنے کارڈ تقسیم کر لیں اب ان کے کارڈوں کا بھی ٹیسٹ ہو گیا جو پجاب میں شروع کیے ہیں تو اتنے کارڈ تقسیم کیے ہیں ان تمام کارڈوں کے تقسیم ہونے کیا تھا سنامی کیا وہ سنامی ٹی بلین ٹی سنامی وغیرہ سب کہہ لیا نا نتیجہ یہ ہے اور مجھے پیچھے ستھ رہے گا برکر بھائی خوزنزاد خیمے لگانے سے مجھے یاد آ رہا ہے شباب شریف نے بھی ایک دھما خیمہ لگا لیا وہاں پہ گیٹر اکبار پارک میں صبح خیمہ جاتا ہے پہلا خیمہ شروع میں تنچانی تھا پھر خیمے کو بھی اس قابل کیا گیا گرمی زیادہ نہ ہو پھر اس خیموں کے گر بہت سارے خیمے لگے خیمہ میں پرسن سیکٹی بیٹھتا رہا ہے پرائیوٹ سیکٹی بیٹھتا رہا بہت کچھ ہو گیا مجھے ڈار ہے کہ یہ زرداری صاحب جو خیمے لگانے لاہور میں آ رہے ہیں اللہ جانے آپ کس گراؤن میں بیٹھے گئے جی بھردہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے زرداری صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری وہ نہ بھی اگر آپ مانے تو کھلاڑی وہ ہیں اس میں کوئی دورہ اے نہیں ہے ابھی دو دن پہلے انہوں نے ایک بیان دے کہ پورے میڈیا کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا لیکن صاحب اس بیان میں ان سے جو سوال کیا گیا کہ بتائیں وہ آدمی کون جو آپ کو آگے ایسی باتیں کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کون ہے وہ وہی ہے جس نے بروشستان کی حکومت اوڑی تھی وہ وہی ہے جس نے باپ بنائی تھی وہ وہی ہے جس نے صادق سجل نام نہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا لیکن بندہ ہوتا ہے نام بھی ہوتا ہے نام بھی ہوتا ہے چلے ہیں بے نام ہوتا ہے چلے چلے ہیں دے نام چلے ہیں خلائی مخلوق پشیدہ ہاتھ اسٹیبلشمنٹ خفیہ ہاتھ بابا یہ تو مقتدر حلکے ایمیوی گزارش یہ ہے زرداری صاحب جو ہیں ان کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ جب تک ان کی پارٹی پنجاب میں ری سٹرکٹ نہیں کرے گی وہ فیڈرل لیول پر حکومت بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو نینے وان تھرٹی تھری کا الیکشن ہوا تھا آپ کو پتہ پندرہ دن میں یہاں بیٹھے رہے اور جعوید نے ہمیں بتایا تھا خان صاحب نے ہم بتایا تھا بڑی میسیب ایکٹیوٹی ہوئی جس کے رتیجے میں ان کا ووٹ بینک جیسے گیا اس کو چھوڑ دے کیسے گیا بڑی زرداری صاحب اس کا کریڈل لے سکتے ہیں کہ میں وہاں تھا اس لیے اتنے ہزار ووٹ لے گیا چالیس ہزار سے اوپر چھتالیس ہزار اینیوے سو اس وقت ان کا یہ پلان سیریس ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں وہ چونکہ خاگ سیاستدان ہیں وہ یہاں پر چیزوں کو گھمائیں گے تو ضرور ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اگر ان کا پہلے والا بیان ٹھیک ہے کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فارمولا دیں فارمولے بنانے کے وہ ماشٹر ہے یہ میں نے فارمولے تو گھنوایا ہے نا ان کے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا جب بھی وقت ہوگا الیکشن کا اس پر الیکشن ہوں گے یا اس سے پہلے کوئی تیا پانچہ ہونا ہے کیونکہ جو میری انڈرسٹیننگ ہے پی ایم ایل نے یہ کہا ہے کہ ہم اے ڈیڑھ سال باقی جو ہے اس کے لیے نہیں آئیں گے آپ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو فارق کریں کسی بھی بندے کے ذریعے آپ نئے انتخابات کا اعلان کریں ہم پانچ سال کے فریش منڈیٹ سے آکے اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے اگر یہ بات درست ہے تو زرداری has an important role to play چلیں اوکے wishful thinking اللہ کرے but the question here arises شہباز نے جو criticize کیا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے I think ختم نہیں ہو رہی اس کا tenure پورا ہوگا ایک لیکن جو important چیزیں ہیں جو ہمیں discuss کرنی ہے کہ support to widows orphans provide medical facilities to the poor eliminate poverty and control the inflation ان کے زمانے میں اتنی نہیں تھی لیکن پھر وہ وہ زمانہ تھا تو آج دوسرا زمانہ ہے ملک آگے چلتے پیچھے نہیں جاتے ملک آگے جا رہا ہے ہم آگے چلے گے اچھا اچھا ٹھیک مبارک the question نہیں the question here arises اگر یہ حکومت پنجاب اور فیڈرل کے لیول کے اوپر آپ کی education system کی فیصے یا ختم کر دے یا کم کر دے اس حکومت کا بہت بڑا future you are asking for moon you are asking for moon sir education is not their partnership that is the future پیجے آپ نے کہا تھا آپ شہباز پہ بات کریں شہباز نے کہا کہ یہ تختیاں بدلنے سے بات نہیں منتی اس نے یہ بھی کہا ہے اس نے کہا کہ پسر تو پہلے نہیں بدلی ہیں نہیں وہ کہہے ہیں ہم نے نہیں بدلی ہیں آپ ثابت کرے ہیں بدلی ہیں وزیر آباد میں کیا ہوئے very good وزیر آباد میں کیا ہوئے بڑے مزی کی بات ہوگی اس آباد ہاؤزنگ سکی میں کیا ہوئے کیا بات ہے بڑے مزی کی بات ہے پھر یہ بھی پڑھ رہا ہے حکومت سے جانا شرائد پاکستان نے خدا حافظ اس پر آپ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں بات سنیں وہ بات صحیح کرتے ہیں تختیاں بدل سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کی ہیں تختیاں بدلی ہیں میں نے دیکھی ہیں اچھا آپ دیکھا ہے آپ شباب شریف کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہ تختیاں آپ ہی بتا رہے ہیں پڑھ لیں ہیں اور پوائنٹ بھی بڑے ہیں بڑے پوائنٹ سے دیکھیں آپ راشنہ کیا کریں اس کو سنجیدگی سے آپ سنجیدگی دیں یہ کہہ رہے ہیں کہ economy has been completely destroyed accepted لیکن but do you know the conditions do you know the situation we can't have a program on that no no sir we can't have a program آپ اس کو ابھی discuss کرو آپ کا کوورٹ کے ساتھ آپ کا نقصان ہوئے لیکن کوورٹ کا آپ کا فائدہ بھی ہوئے آپ کا export بڑا ہے لیکن کوورٹ سے ایک سال پہلے میں they were in negative yes the government was even negative yes the government has done well so he was supposed to give his opinion on the شباب شریف so he let him finish جی ان میں کہا جی کس پاس 74 years ایسی situation نہیں دیکھی but please 74 years ago کی situation اور تھی یہ 2021 ہے آپ آج کی situation کو گیج کرو پچھتر اور چھوہتر کی situation کو مت گیج کرو یہ کہا جی خانفر شباب شریف ہو چاہے خاجہ آصف ہو چاہے ایاز صادق ہو ان تینوں نے آلموس سیملر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی سے عوام کا بیڑا گھرک کر دیا یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ سچ ہے انہوں نے ٹھیک بولا اور دوسری بات انہوں نے کہا اب اس حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہم عمران خان ادھر ہی رہے گا مافیوں بھی مانگے گا اور جیل بھی جائے گا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد لیکن انہوں نے سلوشن نہیں دیا یہ حکومت جائے گی کیسے انہوں نے کہا یہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے لیکن میرا سوال ہے کہ کیسے نہ انہوں نے دوسرا اب فواد کی طرف فواد نے بھی وہی سیاسی گفتگو کی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پی ایم ایل این اور آصف زرداری کے پاس کینی ڈیٹ نے وہی جو ایک سیاسی گفتگو نہیں ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے وہ باتیں کر کے شادی اس لڑکے کی ہوئی بچارے جنیت کی اس کو کہہ دیا کہ یہ لانچنگ کے لیے اس کو تیار کیا گیا مطلب نون سیریس گفتگو جو کسی بھی فیڈل منیسٹر کو زیب نہیں دیتا اور نہ ہی ہمارے پلٹ پلٹکل سیاسی سسٹم میں اس کی گنجائش ہے ان کو کوئی کنکریٹ سالٹ بات کرنی چاہیے جس سے عوام کا فائدہ ہو خواد ازاد میرے پاس کنکریٹ اور سالٹ بات ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور ہم کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچے کل پھر آئے گے پھر ایسی باتیں کریں گے پھر پرسو آئیں گے پھر ایسی باتیں کریں گے اور یہ اور یہ لیڈرز بھی ایسی باتیں کرتے ہیں پی ایجے کا بات ایک سیلوشن ہے یہ فیصلہی mismo ہے کہ گرلنگ میں اور روستنگ میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھتے ہیں دوی فرائیں گے فرائنگ beispielsweise اور گرلنگ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ تُرح بات سکتے ہیں مجھے اور میرے ساتھیوں کو آشکے پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ